بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا محسبان صابر شاکر وفاقی دار رقمت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم قبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان صاحب جو کہ بے بنیاد مقدمات میں اس وقت مقید ہیں اڈیالا جیل میں وہاں پہ اچھی اطلاعات آ رہی ہیں کچھ رابطے ہوئے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ان کی ملاقات ہوئی وہ ملاقات کافی فروٹ فول رہی مفید رہی اس میں کچھ پیغامات بھیجے گئے کچھ پیغامات واپس آئے اور جس کے بعد امران خان صاحب نے واضح طور پر یہ ہدایت کر دی ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارٹی سیاست سے ہٹ کر اور جو پارٹی پر مظالم کیے گئے ہیں ان سے اوپر اٹھ کر صرف قومی سلامتی اور پاکستان کے مفادات کو دیکھے گی اور اس میں بہت ہی سینسبل رول پلے کرے گی جب سے یہ پیغام باہر وصول ہوا ہے اور یہ اچھی اچھی اطلاعات آ رہی ہیں تب سے شہباز اینڈ کمپنی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہے اور نہ صرف شہباز اینڈ کمپنی بلکہ کچھ اور بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کچھ ایسے اناثر ہیں جو نہیں چاہتے کہ امران خان صاحب کے لیے حالات سازگار ہوں پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات سازگار ہوں وہ اس میں ہرڈلز کریئٹ کریں گے بلکہ وہ غلط فہمیاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اسی لیے اب جو ایک تازہ ترین پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے امران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ کیا جا رہا ہے جو ہمارے جوان افسر شہید ہوئے ہیں خاص طور پر سید کاشف اور احمد بدر کیپٹن بدر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور میں نے ان کا ایک ٹویٹ بھی کیا ہمارے والد کا کرنل خطب الدین صاحب کا اور وہ جن جذبات کا اظہار کر رہے ہیں وہ بلکل قابل دید ہیں اور قابل تحسین ہیں اور حمد اور عظم وہ دکھا رہے ہیں تو صورتحالی ہے کہ اس کو لے کر کچھ سوشل اکاؤنٹس سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جنہوں نے یہ کام کیا ان کی بنیاد پر ایک خاج عاصف صاحب اور جناب عطا تارد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آکے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی اور ایک اور بہت زیادہ زہر اگلا اور ایک بیانیاں برانے کی کوشش کی اور اس کا جواب پھر پاکستان تحریک انصاف نے دیا کیونکہ میں یہ بیگراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں میں ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ پروکسیز چل رہی ہیں اور پروکسیز کے ذریعے ایک دوسرے پر حملے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں جو کیلٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا نہ ہوں اور غلط فہمیاں زیادہ سے زیادہ پیدا کی جائیں اس لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تو ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے خواج آصف اور رتا تارڈ کو جو جواب دیا ہے کیونکہ ٹی وی کینلز پر اس طرح کی خبریں چلتی نہیں ہیں کیونکہ یہ بھی بھی حکم حاکم ہے کہ عمران خان صاحب کو پرموٹ نہیں کرنا اور ان کی پاکستان تحریک انصاف کو بھی گلوریفائی نہیں کرنا تو بس نیگٹیو خبریں دینی ہیں لیکن جو ان کے ترجمان کا بیان آیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ شہدہ ہمارے ہیروز اور کسی سیاسی اور گروہی تقسیم کے بغیر قوم کا مشترقہ اساسہ ہیں دفاع وطن کے فریضے کی انجام دہی کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے شہدہ کو اپنے گھٹیا سیاسی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا کر ان کی بے حرمتی کرنے والے حقیقی مجرم ہیں اور یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کے ترجمان افیشل سٹیٹمنٹ ہوں کا اب خاج اور اس کے شہدہ پر حملے نواز شریف اس کی بیٹی اور اس کے درباریوں کی روایت رہی ہے خاج آصف اور رتا تارڈ ان مجرموں سے ہیں جنہیں عوام نے مسترد کیا تاہم منڈیٹ پر کھلا ڈاکہ ڈال کر انہیں عوام میں پہنچایا گیا حقیقہ بینہ کے اندر سے شہدہ کی حرمت و حیثیت پر حملے کسی اور کے لیے خود ریاست کے لیے بڑا امتحان ہے غاصب عاظم اپنے وزیروں کے ان نقیل ڈالے اور شہدہ کا اپنی سیاست کا اندھن بنا کر ان کے اہل خانہ اور قوم کے جذبات مجرم کرنے والوں سے باز پورس کرے پاکستان تحریک انصاف کی شمالی وزیرستان میں سیکورٹی چیک پورسٹ پر دہشت گرد حملوں کی مضمت کی ہے اور دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کے بہادر سکوتوں کی شہدت پر گہرے دکھ کا افسرہ کا اظہار کیا ہے شمالی وزیرستان میں خودکوش حملے کے نتیجے میں سات افسران اور جوانوں کی جانوں کے زیاقی شدید حفاظ میں مضمت کرتے ہیں پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ دہشت گردوں کی بزدلانہ کاروائیوں کا جمع مردی سے مقابلہ کرنے پر سیکورٹی پورسٹ کے بہادر جوان خراج تحصیم کے مستحق ہیں سیکورٹی پورسٹ کے بہادر سکوتوں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ناپاک اظائم کو خاک میں بلا دیا دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھارنے کے لیے پاکستانی قوم اور افواج کے درمیان افواج کے بہادر جوانوں نے تاریخی قربانیاں پیش کی ہیں ملک بھر خصوصاً خیبر پکٹون کا اور بلکستان میں اٹھنے والی دہشت گردی کی نئی لہر حکمرانوں سے مؤثر اور ٹھوس حکمت عملی کے نفاظ کا تقاضہ کرتی ہے دہشت گرد اور فتنہ پرور اناثر بزدلانہ کاروائیوں سے ملک کو داخلی عدم استحقام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں پاکستانی قوم ملک دشمن اناثر کے خلاف اپنی افواج کے شانہ بچانہ کھڑی ہے اور مکمل اتحاد اور ثابت قدمی سے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو شکست فاش دینے کے لیے پرعظم ہے حملے میں وقیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کے بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے سبر جمیل کی دعا کرتے ہیں امنی اما کی بھالی اور دشت گردی کے تداروں کے لیے پوری اور مؤثر پالیسی اقدامات کرتے ہوئے ملک دشمن اناثر کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے یہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس سے پہلے بھی جب قومی اسمبلی میں یہ دو دن پہلے کی بات ہے غزہ کے معاملے میں قرارداد آئی اور اسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا اور متفقہ قرارداد کی جو تجویز ہے وہ بھی عصد کیسر صاحب نے دی لیکن اس کو بھی اس طریقے سے پروپیئیٹ کیا گیا نون لیگ نے خاص طور پر اور پیپس پارٹی بھی اس میں تھی کہ غزہ کے بارے میں فلسطین اور غزہ کے ساتھ بہت بڑی کوئی قرارداری کر دی ہے حالانکہ جب سے یہ ایشو ہوا ہے حکومت کی طرف سے اوفیشلی کوئی ایسا وزیراعظم کی طرف سے ہم نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا اور کوئی مرقضی قیادت کی طرف سے ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا جو کہ فلسطین کی آواز کو کھائے تو اس پہ بھی ایک پروپیگنڈا کرنے کی ضرور دیا گیا اور کوشش کی گئی اور پروپیگیٹ کیا گیا سوشل میڈیا پہ بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی الیکٹرونک میڈیا پہ بھی تو وہ بھی خلص ثابت ہوا اور جب اس کی ریکارڈنگ آگئی قومی اسمبلی کی کاروائی کی جب ریکارڈنگ سامنے آئی تو پتہ چلا کہ وہ تو سارے کا سارا ایک منفی پروپیگنڈا تھا اور پاکشنان تحریک انصاف اور ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر جو پارلیمانی جماعتیں ہیں وہ متفقہ قرارداد منظور کی تھی یہ سب کچھ چل رہا ہے لیکن اصل پرابلم کیا ہے اصل پرابلم کچھ اور ہے کیونکہ شہباز حکومت جو ہے وہ ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر اس کے جو قابینہ کے وزیر ہیں وہ کوئی کسی کی پرچی پہ آیا ہے اور کوئی کسی کی پرچی پہ آیا ہے اور کل ایک اور خبر آئی کہ لغاری صاحب اویس لغاری صاحب نے انہوں نے وزارت ریلوی ان کو دیکھئے تھی انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی میں وزارت ریلوی کیوں ہوں تو پھر ان کو وزارت پاور دے دی گئی ہے توانائی کی وزارت ان کو دے دی گئی ہے تو اب وہ خوش ہیں تو یہاں تک معاملات تو یہاں تک ہو رہے ہیں ان کے آپس کے خراب ہو رہے ہیں اب میں آپ کو ذرا کچھ سوٹ سنواتا ہوں کہ ان کا جو پامانہ سبر ہے وہ ہو گیا ہے لبریس اور کیونکہ ان کا جو منفی پروپیگنڈا ہے وہ اب منفی پروپیگنڈا ان کی منفیت جو ہے وہ ٹی وی چینلز پر نظر آ رہی ہے میں آپ کو پہلے تو ایک سوٹ سنواتا ہوں یہ مونیب فاروق صاحب کا پروگرام ہے اور اس میں اتر قادمی صاحب ہیں شویب شہین ہیں اور اس میں وزیر ابتلاعات ہیں عزمہ بخاری صبائی اب ذرا ان کی آپ زبان دیکھ لی دیئے گا پہلے وہ ذرا سن لیں اس کے بعد پھر میں آپ کو دو تین کچھ اور بھی امپورٹنٹ خبریں آپ کو سنواؤں گا بار بار سازش کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کارمی چیپ کے خلاف سازش سر صاحب کنکلوڑنگ گومنٹ جی کنکلوڑنگ گومنٹ یہ کہ یہ بار بار سازش کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کارمی چیپ کے خلاف سازش کر چکے ہیں جب وہ حوام ہے تھا انہوں نے دیچے ایک نیا حوامی چیپ لگا دیا تھا اس وجہ سے یہ ان کے اپنے ذہن کی اخترار لگتی دوسری جو بات تھا آپ نے شکر پی ٹی آئی والے آپ کی بات بھی حوام ہے ان کے بفاقی مدرہ جا کے ہر چیز کی باجوا صاحب سے کہتے تھے کہ سر یہ کروا دیں سر وہ کروا دیں اس لکھ تو پوری حکومت چل رہی ان کے سر کے اوپر تھی آپ نے انہوں کو وہی بہت برے لگتے ہیں آپ تو بڑے امبو تھے باجوا صاحب تو آپ کے بڑے امبو تھے سب کے کیا ہو گیا آپ کو بنانے والے وہ پاپ پی ٹی آئی کو بنانے والے وہ ان کو چلانے والے وہ آپ کو تو بڑے امبو تھے آپ سے آپ لوگوں پر ہی جگہ تو کوئی لے نہیں سکتا نا فاجر صاحب کی زندگی میں اب وہوں پہ نا جائے میں تو بات پی ٹی آئی کی حکومت کی ان کے پوری پاکی کیا آپ کو یاد ہے بران خان صاحب کو بھی دیکھ لینا آپ کو ان کے آواز کر جاتی ہے میں بات پی ٹی آئی کی حکومت کی کر رہا تھا پر آپ نے اپنی تحزیب دکھانی تھی تو وہ آپ کو ہر پروگرام میں دکھانی ہوتی ہے آپ نے کسی کے والد کا نام لینا ہی مجھے آپ سے تحزیب نہیں سیکھنی مجھے آپ سے تحزیب نہیں سیکھنی آپ کو نہیں بنایا ایک منٹ آپ کو نہیں بنایا آپ اسی بہت کرتے پیدا نہیں ہوئے نہیں نہیں یہ کوئی پیدا نہیں ہوتا وہی سے آیا یہ نواز شیف کو آپ نے غدار اور غہ کا ایجنٹ پل ساتا نہیں مرددددددددہ کلٹف گیرٹ اپنی جیئر میں رکھے مجھے آپ نے زیادی دکھائی نہیں یہ نہیں ہوتا ہے یہاں آج میں جو سکتا ہے کوئی شہر صاحب آپ جو جا کے اب کیمرک اندر جو جس میں سے آپ کیس بتاؤں پیرا ابو با اس بات تیرا باپ 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 تو یہ ہے ان کا گفتگو کا انداز ان کا پیمانہ سبر جو ہے وہ اس حد تک لبریز ہو چکا ہے کیونکہ یہ برداشت نہیں کر پا رہے دوسری جانب ابھی یہ جو بات کر رہے تھے اب دیکھیں مفتا اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ان کے خلاف خبریں لگواتے تھے اور ان کے خلاف پروگرام کرواتے تھے مفتا اسماعیل صاحب کو سنیں گے چواری صاحب کہ میں نے ڈار صاحب جب میرے خلاف ٹی وی کے شوز کرواتے تھے ڈاکٹر دانش سے کرواتے تھے ہماری بین غریضہ فاروقی سے کرواتے تھے آرٹیکلز لکھواتے تھے چھوٹے چھوٹے اقباروں میں میرر کر کے کوئی اقبار ہے دن دن سے کچھ جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے ڈیفرنٹ چینلز پہ ان کے ٹویٹس کرواتے تھے تو میں اس کو جواب نہیں دیتا تھا اور اگنور کر دیتا تھا تو لیکن اس وقت ماملہ کچھ اور تھا اب ڈار صاحب یہاں پہ ہیں اب ڈار صاحب اکیلے نہیں ہیں جو کہ میاں صاحب سے بات کر سکتے ہیں میرے خواہد سے دوسرے لوگ بھی میاں صاحب کیونکہ پاکستان میں ہیں تو اپنا پوائنٹر کیو دے سکتے ہیں اور میں توقع کرتا ہوں کہ اورنزیب صاحب کو اب جو ہے وہ وہ اس چیز کو اگنور نہیں کریں گے اور پھر آخر میں سچی بات یہ ہے کہ باجوا صاحب کی بغیر اجازت تو ڈار صاحب نہیں آئے جب ڈار صاحب آئے تو دوسرے دن سب کارے کیس ختم ہو گیا ہے نیپ کا کیس ختم ہو گیا تو ڈار صاحب کو اس وقت کی فوجی قیادت نے فیسلیٹیٹ کر کے یہاں پر لے کر آئے تھے تو میرے خواہد سے اب وہ معاملہ نہیں ہے اور کیونکہ ڈار صاحب میرا خیال ہے کہ اللہ کرے گا کہ محمد تو یہ مفتہ عشمال صاحب بتا رہے تھے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں اور کس طریقے سے ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک دوسرے کہ ان کے خلافی مفتہ عشمال صاحب کے خلافی شقائقیں لگواتے تھے اور آرٹیکل شپاتے تھے قبریں کرواتے تھے پروگرام کرواتے تھے صرف اس لیے کہ مفتہ عشمال صاحب کو وزارتہ خزانہ سے فارق کیا جائے لیکن جو انہوں نے مفتہ عشمال صاحب کے ساتھ کیا اور انگذیب صاحب نے دار صاحب کے ساتھ کر دیا تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے جی مقافت عمل ہے یہ چلتا رہتا ہے انشاءاللہ باقی قبریں اگلے بھی لوگ میں اجازہ دے گیے اللہ